جاستی وی دیکھ رہے ہیں تو سی میں کے پی سنگھ ٹو دہ پائنٹ وی تر اس وقت کرتا ہے رام اندر پومی پوجن ہو گیا شیلہ نیاز ہو گیا نی پتھر رکھیا گیا بہت سارے سادو سندھ سمجھ آیا اور تھی شامل ہویا سیاست دانہ جڑے اور تھی شامل ہوئے بہت سارے سنہے دیتے کہ تی پگوان رام دی مریادہ دا ذکر ہویا پگوان شیلی رام دی اپدیشانو سکھیا ما نو سارا ملک ساری دنیا سجدہ کر دیا انہ دی اپدیشان دی کون کی نا چالتا ہے سوال اے ہے گا پگوان رام دی مندر بناتے نال کیڑے مسئلے حال ہونگی سوال اے بھی ہوئے گا پگوان رام دی اپدیشان دی کون چلے گا سوال اے بھی ہونا چاہیتا ہے پگوان رام نے جڑی تیاغ تی پاپنا رکھی ہے جڑے انہا نے سنہے دیتے ہیں کیوں انہا سنہے دیتے ہیں اسی سمجھ سکیں جیون وچھ ہر جگہ رام دی پریڑنا دی گھل کیتی جا رہی ہے دنیا دے کننے دیش گنایا جا رہی ہے تی اتھے جدو اس سوال چکیا جانتا ہے کہ ارد چند تر بھی بدل چاوے گا ساڑھا سوال ہی کوئی ہوئے گا رام اندر جیون وچھ ہر جانتا ہے جا رہی ہے دیش دے پریڑنا دی رہی ہے تھے پہنچے تے انہاں نے ساریاں جڑیاں آہ رسما ہے گیاں انہاں بچ حصہ لیا تے اے رسما تو پاتھ دیش دے پر دایا منتیگ نے سمبودن کی تا تے سمبودن دران انہاں نے اڑے مہتب پون پوائنٹ ہے جڑے سامنے رکھے ہے پہلا انہوں سون لیے پھر اسی چرچہ کے برسوں سے ٹاٹ اور ٹینٹ کے نیچے رہے ہمارے راملالہ کے لیے اب ایک بھگوے مندیر کا اندرمان ہوگا ٹوٹنا اور پھر اٹھ کھڑا ہونا سدیوں سے چل رہے اس ویتی کرم سے رام جنب بھمی آج مکت ہوئی ہے کیا کچھ نہیں ہوا اسٹیتو مٹانے کا ہر کوئی پریانس ہوا بہت ہوا لیکن رام آج بھی ہمارے من میں بسے ہیں تلسی کبیر اور نانک کے جریے بھارت کو بل دے رہے تھے بہی رام آجادی کی لڑائی کے سمائے باپو کے بھجنوں میں اہنسہ اور ستیاغرے کے شکتی بن کر موجود تھے تلسی کے رام سگون رام ہے تو نانک اور کبیر کے رام نرگون رام ہے آپ کشمیر جائیں گے تو آپ کو رام آوتار چریت ملے گا ملیالم میں رام چریتم بلے گی بھانگلا میں کتیواس رامائن ہے تو گرو گوویند سینجی نے تو خود گوویند رامائن لکھی ہے ہمیں سبھی کی بھاؤناؤں کا دھیان رکھنا ہے ہمیں سب کے ساتھ سے سب کے بسمات سے سب کا وکاس کرنا ہے اپنے پریشنم اپنی سنکل پشکتی سے ایک آتما بسماتی اور آتما نربھر بھارت کا نرمان کرنا ہے کورونا کی وجہ سے جس طرح کے حالات ہے پرپو رام کا مریادہ کا مارگ آج اور ادھیک آوشک ہے برتمان کی مریادہ ہے دوگج کی دوری ماسک ہے جروری بڑا سوال اس ڈیویٹ دے وے چڑھا رکھا گیا ہے بڑا سوال سے یہ پچھا کہ دیشتی سیاست نو رام راجلی کی سکھ کر دی ہو رہا ہے کیونکہ کئی آگوانیں اے ہو جی بیان دیتے ہیں کہ آج تو رام راج دا آغاز ہو گیا ہے ساڑھا سوال ایک کوئی ہو بھی گا مہار ساڑھنا مجود ہون کے مہمان آجڑے ساڑھے ہونہ تارہ تعرف قرار ہیں ڈاٹر پیلا گرگ شوشل ایکٹیویسٹ نے اے تو زیادہ میں لادہ دس نو جرورت نہیں ہے محمد خالد پریٹی کا انلسٹ نے اے بھی کسی جان کری دے مہتا جنی تو اسی اکثر انو ڈیبیٹ سے دیتے ہیں پریسا مجیز سنگھ شوشل ایکٹیویسٹ نے سمائے شاستری نے اے تو زیادہ میں لادہ نہیں ہے دس نو جرورت میں سمجھ دا کیونکہ اکثر تسیہ نو ڈیبیٹ سے دیکھتے ہوں تے فٹا فٹ سے دا سوال تے ہونے ہیں ڈاٹر گرگ سر اس موقع تے رام اندر دے پومی پوجن دے موقع تے یاڑی تسیہ سنبودن سنے ہیں انہاں سنبودنہ دے بچالے کی سنے ہا جا رہے ہیں میرا پہلا سوال ہے دوجہ سوال میرا ہے جدھو رام پارد دی مریادہ کیا جاندہ ہے تے سیاست لیے سر مریادہ کینی مہتب ہونا ہے سیاست اس مریادہ نو سمجھ دیا ڈاٹر گرگ دیکھو اے کے پی جی صدہ پاشن سیاستی ہے اے وشواش آڈا پاشنی نہیں نہیں ہے ایک ترمدے بچے وشواش ہے ایک سیاست ہے سو اوکے بہت زیادہ پچھے ہوئے اتے ہیں تھڑے ہوئے اے سارا کچھ ساڑے سامنے ہیں ایک تے یہ گائپ ہے کہ ایسی کار سیاست رہاں نام ترمدہ لے رہاں سندرنے تے تیاغ بہت بڑا کریا راج چھڑے ہیں اہتے ہیں راج تکینا لے نو آستے تیاراں تکینا لے رہے ہیں سو اس کر کے میں نے آیا لگ دا بھی کہتے سادھی کہنی تے کسنی چاہے بڑا بڑا پارک ہے باقی گلنہ پھر بادش کرنگے پر اے موٹی گلنہ دو میں نے ایک سوال جوادہ دو جو رام پارا دی مریادہ شبت بڑھتا ہے جانتا تیو اس مریادہ نو کی میں سمجھا سر میں دیکھو یہ مریادہ دی گل ویسے تاں ہر جمانے چا مریادہ بدل بھی رہنی ہے تو اسی کسی ایک مریادہ چاہتے کھڑے رہی نہیں سکتے جے کھڑے رہنے تو اسی بہت پراتن پر سیبان کہہ رہ جانے ہوں تیو پر کیونکہ انہا داتا آئیی ہی ابھی پرانے مد جو چی جا کے لکے جانا ہے انج مریادہ دے بچے ہندا ہے جا دا سی چھاس نو دیکھ دیا اوہ دے بچے جیدیاں چنگیاں چی جانہوں نے اسی اگے لائے ہونے جیدیاں مالیاں چی جانہوں چھاڑ دے نیا جے اسی رام چندر سے جیوان نو پورے نو دیکھئے تا اوہ دے چکوئی آیاں نہیں ہے بہت ہار چیزی بڑی آئیڈل تھی اوہ دے بچے تا سیتا ماتا نو کرو بھی باہر جانا پہندا ہے سیتا ماتا نو اگنی پرکشا دیندے باوجود اوہ دے لانچن رہا جاندہ ہے محمد خالد سر بڑا صداران سوالہ جڑا مول سوالہ سی رکھیا دیشدی سیاست دے بچا لے ہونے ایک کیا جا رہا ہے کہ رام رائدہ آغاز ہو گیا میرا سوال ہے سر دیشدی سیاست دے رام رائدہ کی سکھن دے لوڑا سر ایک ہو کے پی جی پہل تے کر لیا گیا ہے کہ آپ پہ رام دی گال نہیں کر رہے آپ پہ رام مندر دی گال کر رہے دونہ دے بچ بہت فرق ہے اور اے جیڑی اے موومنٹ ہے نائنٹین اٹی ایٹھ تے باد پالنپور ریزولوشن جڑا بی جی پی دے سے گا اس تے باد جاتے ساری موومنٹ ایک سیاسی موومنٹ ہے اے تاہرمک موومنٹ نہیں ہے تاہرم دا سہارا ضرور ہے جتے تک سوال ہے جڑا تُسی کیا کہ رام راجے جڑا ہے گا تو انو یاد ہوگا کہ مہاتمہ گاندی نے بھی رام راجے دی گال کیتی سکھی اونا دی انٹرپیٹیشن ڈیفرنٹ سکھی اور جس ورلے ان نائنٹین اٹی نائن دے وچے مندر دا تالہ توڑ کے اتھے سیلا نیاز کیتا گیا سیگا سردار بھوٹا سنگھ بلنو اس ورلے شاید موومنٹر سے گیا اپنے رجیب ورلے رجیب گاندی پرائیم نیسٹر سے گیا اس ورلے بھی کیا کہنا سکھا کہ رام راجے دی گال دائی سکھا لیکن جڑا رام راجے ہے گا وہ ڈیفرنٹ ہے لیکن پولٹیکل رام راجے جڑا منواندی کوشش کیتی جاری ہے یا کچھ لوگیں بشواس کر دیں کہ بنیں گے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اے جنہ آج دا جو کچھ بھی کٹ سکھا 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 وہ سارا سیاسی سکھا میں تو انہوں نے ایک چھوٹی یہ اگزامپل ہے جو اچھو دنیا پرائیم نیسٹر موڈی نے ایک گل کی تھی کہ کشمیر دے بچ بھی رام دی گل لن دیا ہے اور گروہ گوبین سنگھ نے بھی لکھیا آتے نانک دا بھی دیو بھی وہ جان بج کے چیز پھول گیا ہے کہ علامہ اقبال نے بھی امام ہند کیا سکھا رام نو وہ چیز جڑی ہے گیا ہے جان بج کے امیٹ کر دیتی گئی اس چیز تو ہی سی دھندیا ہے کہ ایسی کنو نال لے کے چلنا چاہنا کنو چھٹکے جانا چاہنا خالی صاحب تسی گوبین درمائندہ ذکر کر لیا مسٹر موڈی نے جو کیا سر جتا کہ میں نو جان کر یہ باقی تو سارے سیانے ہوں گوبین درمائندہ قدر ذکر نہیں ہو ایسا ہے گروہ گوبین سنگھ جی نال میں نہیں ہے تک سنیا میں تم دستا کہ کئی چیزیں جڑی آئیں گیا وہ موقع نو سامنے رکھ دے ہوئے اجاگر کرن دی راج نتے کے پولیٹیشنز کوشش کر دے ہیں ایکچولی کدے بھی کسے نے اس چیز دے وارے ڈیٹیل دے وچی ہے ویسے بھی ریفرنس نہیں سنیا چلو میں ایک چھوٹا ہے بریک لنا سا بریکتود واپس آوں گا بریکتود واپس آ کے سارے سوال ہوں گے جرور ایس منچ دی کوشش ہون دی ہے کہ ایس منچ دو تنر پکتا دا سنیہا جاوے سارے ترمادے وچالے دے سیاست ہو رہی ہے او سیاست نو سمجھونا ساڑا کام ہے تی انہا نو سمجھونا تے لئی اسی مہمانہ جڑے او سادے ہیں تی ایسے مہمانہ دی لڑی دے بیچ آج ایس لی سیاست نو نہیں سادیا کیونکہ ایس سارے مدیان نو سیاسی رانگتا بیسی دیتا جا چکے تی او سے رانگتے ساڑا سوال ہے کہ دیش تے کیڑا رانگ چڑے گا بریکتود واپس آ رہے جی سیاست نو رام راجلی کی سکندی لڑا کیا رسمانجی سنگھ میں سر اسے سوال تو اکیب دا ہوں گا جڑا گووی درمائن والا محمد خالی حرا نے سوال ختم کیتا سگا سر میں رسمانجی سے توڑتو جانا چوننا ہے کہ جڑے اتھے ذکر کیتے گئے نام تلسی جیدہ کبیر جیدہ گھرنانک جیدہ گرگوین سنگھ تا اس حروق تھے ہو سکتا ہے کہ اس طریقے نا سنیہا دین دی کوشش کیتی گئی ہوئے کہ اسی سارے ترمانوں نہ لے کے چلتے ہیں جو پگوان رام دا فلسفہ ہے جو پگوان رام دی مرہاتا ہے اس نو پرواشرکندی کوشش کیتی گئے ہوئے اسی ہوندے وچوی سے آسا لاب لینے لاب لینے پرسمانجی سے دیکھو جو آر ایس ایس دا وشواش ہے ترمان بارے جے دیکھا جائے تو کوشنو پارتی تر ماندے کوشنو باری ماندے ہیں یہ تے جیڑا بانچ آف تھوٹس میں چل لکھیا ہویا یہ انہاں نے آر ایس ایس دے جیڑے گرو کو الوال کر ہے انہاں نے کی لکھے آیا کہ جیڑے کرسچینٹی ہے یہ بارے ہواں اسلام جیڑا باری ہے گایا پر سکھزم کیونکہ ایتھے پیدا ہویا یہ ایتھے دا ہے بدھزم ایتھے پیدا ہویا ایتھے دا ہے اس سے کر کے انہاں دے ریفرنس انہاں نے ہندوانے ہی لگ لگ روپ دے تارت دین دی کوشش کیتی ہے جدکہ اصل چا جیڑی ہندو پرپراسی جیڑے کسی 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 کمی کمیاں سی اوہ دے ریاکشن چا بودیزم اوہ دے ریاکشن چا سکھزم سامنے آیا سماج نو ایک نمی دشا نمی روپ دے ویچ نمی پھلس پیدی سید ویچ دبارہ چلاؤں لے ہون رہی گال رام دیئے بہت امپورٹنٹ ہے پہلا اس گال نو ڈسٹنکشن کر لیئے کہ ایک رام ہے ابسٹیکٹ گارڈ جنو کہینے پرماتما کہلو رب کہلو اوہ دے لگ لگ نا ہے گیا اوہ جیڑی انہا دی پاشنچ کلاکاری سی اوہ سرام نو تے ایک رام لالہ جیڑا اوہ دا آئیڈل بنا کے رکھیا اوہ سنو جوڑ کے کہ لوک اوہ س چیزنو نہیں سمجھ دے اوہ تے اک مندر نو سمجھن گے اوہ دی آئیڈل نو سمجھن گے اوہ سنو مورتی نو سمجھن گے تے اے مورتی پوچھن والے لوک لی ہے اوہ سنو پوچھ دے اے دوہا نے جو تو رال گٹ کر کے چال دیا تو اوہ ایک کافی کنفیوزن تے ہندایا پر اوہ کافی کئی باری راجنی تک تو اور تے بڑا اکسپلوزیب ہندا ہونے میں ایک گال میں نو کہنڈ دیوں باقی میں لمبا نہیں کروں گا میں انہی گال کہنی چاہونا کے پیس سے انہا نے کیا کہ جی میں پندرہ آگستنو اسی دیشنو مکتی سمجھ دیں آجاد کرایا دیشنو اسے طریقے دن آل آج رام دی جڑی ترتی ہے اتھو مکت ہو رہی ہے پھر انہا نے یہ بھی کیا جڑی تو اسی ہونے کھیتا سی گا کہ اتھے بار بار انجن نہیں ہوگا دبارہ کوئی ٹٹن تو پجن تو مکت ہو گیا مطلب اے دکین جی گا لیکن جڑا رام ہے اس میں لوک جائے پارت دی جنتا وہ اس دی پرٹیکشن کروں گی رام دی پرٹیکشن ہے وہ سارے انسان ناج ساری کائنات دے بچ کن کن دے بچ ہے توسی اسنو ایک رام لالہ دا ایک مندر دی جگہ دا ایک اجادی جا نا اجادی دا ٹٹن پا جنڈیاں گلہ کھار کے رام نو بہت نینیا لے کے انہیں یا تھلے لے کے انہیں میرا کھلے نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے محمد خالد جو میں توسی کہہ رہے سی رام تے رائے نیتی نو وقت وقت طریقے نہ دیکھنا چاہید ہے جو پریسر منجید سنگھ نے ہون کیتا ہے کہ سنو ونڈ کے جا نظرینا سمنا چاہید ہے کہ رام ہے جڑا او پگوان رام جا پرماتمہ روپی شبد ہے تیرائی نیتی ہے جڑی او ساڑے سامنے ہے گیا محمد خالی سر سوال ہے گیا کہ پانچ اگست ہی سوال اٹھ رہے ہیں کوئی کہن دا ہے کہ شب مہورت نہیں ہے کسی گا اسے باوجود سب کچھ کیتا گیا کوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ پانچ اگست جان بوجھ کے جمہو کشمید تارہ تین ستر ہے اندھے نال انہا ملان کندی کوشش کیتے گیا محمد خالی صاحب اسی سیاستوں بینہ کلے ترمدی گل کیوں نہیں کر پا رہے میرا سوال تا ہے خالی صاحب دیکھوئی دا ہے گا کے پی جی جیڈی تو اڈی اپیکشا ہے گیا ہے کہ کلے ترمدی گل کریے کلے ترمدی گل کرنی چاہیے دیا ہے یہ جنہاں بھی سارا ہے جڑا بابری مسجد نو ٹاؤن تو لے کے انیس سو انجا تو لے کے جاتوں یہ موبمنٹ چلی ہے جس ویلے چوری چھپے مسجد دے وچے رات نو مورتیاں رکھ دتیاں گئیاں سے گیاں اور پھر راتی آترا لکے اڈوانی دی اور استے بعد جس طریقے دنال لالو پرساد یادب دا لکے اڈوانیوں نے گرفتار کرنا بی پی سنگھ دی سرکار دا گرنا وہ بھی رائی نیتی سکی نائنٹی واندے وچے جڑا سکا پہلی پار کار سیوہ کرنا استے بعد وہ پر گولیاں چالنیاں استے بعد سیکنڈ کار سیوہ دے وچے آ دینا وہ مورے کون سکے مرولی منور جوشی لکے اڈوانی اوما پارتی وہ سارے کون سکے تارمک آگو جڑے سکے پچھ لگو سکے موری تا سارے پولیٹیشن سکے اس کر کے اس ساری ہے پولیٹیکل موگمنٹ ہے تارمک موگمنٹ میں تا نہیں سمجھ دا کٹو کٹ کے تارمک موگمنٹ سکے تارمدہ سمبولیزم ضرور ہے پانچے گستے تو سر راؤٹ ہے محمد خالی پانچے گستے تو اسی گل کیتی ہے دیکھو کئی لوگ کا نیک ہے کہ مہورت شب ہے کئی نے کیا اشب ہے کئی نے کیا جڑی سناتن تارمدے مطابق یہ نہیں ہونا چاہیدہ تھا لیکن انہاں ضرور ہے کہ پانچے گستے پچھلے سال جس طرح کے دن تارہ تین سو ستر ختم کر کے اتھے جڑا سگا جو بھی اتھے ہو رہے ہیں جبر ظلم یا جس طرح کے دن لیڈرانل کیتا جا رہے ہیں لوگ کا نوک جس طرح کے دن کیتا جا رہے ہیں وہ اتنا لگ دا ہے کہ ایک پانچے اگست ایک نمی ڈیٹ فکس ہوئی ہے جیدے بچ رام اپنے مندر بھی بان گیا اور تارہ تین سو ستر تین نو ڈون نو ملا کے اے دی جڑی ہے گیا سیلیبریشن کیتی جایا کروں گے بہت ایمپورڈنٹ پوئنٹ بہت ایمپورڈنٹ پوئنٹ تیلے کے ہوں خالی صاحب ڈٹکرگ سر توانوی ہوں لگ دا کہ پانچے اگست ایک طریق تیہ کیتی گئی ہے پر اس طریق دینا سر اُتھے جو پرباشی کیتا جا رہے ہیں میں یودہ دیگل کردیں سر اُتھے پرباشی کیتا جا رہے ہیں کہ ہندو مسلمان جڑا بیواد سیگا اوہ اس تا انت ہو گیا ہے تے اے ساری اڈی سیاست ہے اوہ سیاست نو سمجھ لینا چاہیدہ ہے کہ سپریم کوڑ دا فیصلہ ہے اوہ اس نو من کے اگلا راہ جڑا اختیار کرنا چاہیدہ ہے ڈاٹ گر دیکھو ہندو مسلم دا جڑا بیواد ہے اوہ نہ حل ہوئے ہیں نہ ہونا ہوتا بدے ہیں اگل وکھری ہے کہ بابری مسجد کیونکہ تاہتی سی ہونو جگہ مرگی ہونو سیڈانیاز ہو گیا اے تھے ایک مندر بن جیگا اے بیواد تے مندر دو انہیں وکھری اگل آنے اسی طرح دوجہ جڑا گل کر اسی رام دی مدی صاحب نے بڑھا کہہ جی ہو ایک نرگن رام ایک سرگن رام برکول نہیں سکھ ترم دیو چاہے جا سکھ ترم نرگن رام نرگن دی گل کر دینے وہ نرگن رام بھی کہن دینے وہ بڑا کچھ کہن دینے پاری جسر تک ہے جیڑا رام دسر سدا جایا ہے اے رام جنم کو امی آجری اے رام جیڑا دسر سدا جایا رام ہے او دی گل ہے او دے واسطے تاہم گروہ گران صاحب چلی کیا ہے روے رام نکالا پہیا سیٹا لکھون بچھڑ گیا او دے وارے گروہ گران صاحب دے چلو جو پاتھن دا ہے سو اس کر کے ایس رام نو او سنا جوڑنا اے ٹھیک ہے پروفیس صاحب نے جمیں کہہ وہ سکھان ہوا ہے نال لہن دی بھی سکھ بھی سا دینے جیڑی تو سیا گوویندو سالی رمین آدھی گل کر لی اکو کے آر ایس ایسا ہڈکوٹ بڑا کوشن نکھتا ہے او دیڑا یہ بابری بست دا فیصلہ ہوئی ہے وہ دے چھے راستری سکھ سانگت دا جیڑا بندہ سی ریجندر سنگھ وہ دا بیان مان کے فیصلہ کرتا چھو کہنا منو بڑا گیا آنا ہے او دے گروہ نانک دیو جی رام جان پون میدے درشن کرن گئے سی اے ساری گھپ آئیتے ہاتھ دا سو جادہ تو سی تے ہاتھ دے گھپ آئیتے شروع کرتے دو جگر میں کہہ نو چاہ رہا چھوٹی جی کو لائنچ کہ کئی بڑا اکھا لگ دا ہے کہنا بھی جے ساڑے ماننیا پردان منتری جی کہہ سکتے نے بھی کوئی دستے اس کٹھ دے بچوں جے جواہر لا نیرو پاک سنگھ نو ملن گیا ہوئی وہ دھوکہ نو پہلے گئے تا چاہت پتا نہیں ہندہ پردان منترہ آپنے سے پتا ہونا چاہینا بھی یہ گرد اس کر کے جی اس طرح کہتا ہے بھی ہو بھی اسی کٹھ دے میرے سوال سر بڑا صدارن ہندہ ہے گومی درمائے نے جانبج کے شبد برتے گیا بلکل جانبج کے برتے گیا بلکل کلکولیٹر برتے گیا سو یہ جیڑا ہے گیا یہ طور طریقہ سادہ جیڑا ہے سر اتھے ڈاٹر گرگ جی تسی سر پوری کورے دیکھی ہوگی اتھے سر سکت ارمدے نمائندے بھی اتھے بیٹھ دیا اتھے یہ گل کیتی جان دیا میں کہنا سکت ارمدے نمائندے بیٹھن جیڑے مرجی بیٹھن سکت ارمدے نمائندہ یہ ساری پولیٹیکل پارٹی یہ نا رلی ہوئی ہے یہ نالے سکت ارمدے تھوڑے کال جو ہی جیڑا کالی دو جو سارا سکھان دے کر دے اینی ہے یہ ترم نوجود کر رہے ہیں جنیاں تاکتاں ترم نوجود کر رہی ہیں وہ سب کٹھیں ہو جان دیا پھر سوال ایک ہور بندہ کی سکت ارمہ وکھری ڈنٹٹی دی مانگا آپ دی چھڑ دے نہیں سکت ارم دی جنرے یہ وکھری مانگا کر دی یہ سر تارہ پچیلی یہ سوال ہے سر تارہ پچیلی جو زکر ہوندہ وہ باندھ کر دن نہ کرن میں تو اٹھے گل کہنا میں کہنا بھی وہ ہی وکھر ہے وہ تارہ پچیلی انٹرپلیشنل پارٹسکار جو میں مرجی کریا وہ ہی کڑھی جان دے سن لو ہوں تارہ پچیلی سفاہ در تارہ پچیلی انٹرپلیشنل پارٹسکار بناتا فرانا بناتا او منگ سو مانگ کرنا سکھان دا اب دی ڈینٹیٹی نو پلیٹیکل اسٹریبیلنش کرنا سکھان دی ڈینٹیٹی تا آرمک تاور دے اتے پہ نہیں بکھڑی ہے کوئی کوئی دھور آئی نہیں ہو دے ویچھر اپنا انہوں نے دا گرانت ہے اپنا انہوں نے دا فرس ہے اپنی انہوں نے دی رہت ہے اپنے انہوں نے دا طریقہ سبیاں چاہ رہے ہیں اپنے انہوں اس نو واقع کے میں دیکھے جاوے اس نو کٹھے کے میں دیکھے جاوے جے شری رام تو جے سی آرام کیوں ہو رہا ہے اس تے پچھے نیتی کیا واپس آ رہے ہیں جے سی آرام جے سی آرام بڑا سوال یہ ہی ہے جے سی آرام رائے لے کیسے کن لوڑا ہے پرسر مجی سنگھ جنا سوال سر میں شٹکے گیا سی گا جے شری رام تو جے سی آرام ہو گیا مطلب جو میں نو سمجھا رہا ہے باقی تو سمجھا دیو میں نو سمجھا رہا ہے کہ دیش دی عدی عبادی ہے جڑی اس نو پاردے پدا منتری ہمیشہ کیندرت کر دے اس سے کیندردے ادارتے ہی اے بیان جڑا جے شری رام تو جے سی آرام ہو رہا ہے جو تنو کچھ وکھرا نظر آ رہا ہے تو سارو بھی داست دو ایزے وچالے میں ٹرپل طلاق دی بھی گال کرنا چاہوں گا تین طلاق والا ایزے دے وچ میں اجھولا یوج نہ ہوں دا ذکر کرنا چاہوں گا ایزے وچ جڑا تیب چونیاں بیٹی پڑھونیاں جڑا حریانا تو مومنٹ چونوں دیا میں اس دا ذکر کرنا چاہوں گا تے میں نو ان دی کٹی نیوٹی لگ دی پی ہے پراس مجھا سنگھ باقی تو جید آسوس ہے نہیں نہیں ٹھیک ہے میرا خیال توسی سوچل ویل فیر پروگرام دے وچ آگئے ہیں وہ دیکھو انہا نے قلعہ جیشیہ رام تک نہیں انہوں کیا جیشیری رام تو جیشیہ رام جیشیہ رام جیشیہ پیجلا تے جیشیہ رام ہی کہیں جے سی گئے نا تے ہونڈ شیری رام جڑا ہے اس انہوں ایک لاغ گم تری کنار پیش کیتا جا رہا جڑے انہا نے اس تری کنار پردان منتری دی نے جڑا اپنے پاس نچ پیش کیتا انہا نے ایس آف کیا ہے کہ وہ سار پشو پکشیاں دا بھی نا سارے گھنڈ دا گھنڈ دا غلیری دا بھی نا گھنڈ دا دے عورت دے پرتی بھی انہا نے کہا کہ رام بہت ہو تو کوئی بھی مطلبہ عورت پرتی تے کہنا ہی کہنا سی گا تے اس سے اس سے لے دے دے وچی پردان منتری نے اپنے پاس نو اگیت ہو ریا میں نو لگ دا کہ جیڑیاں تھوڑیاں گلاپاں بیچے جرور ایس اہو جے ایمپورٹنٹ پروگرام تے کارنیاں چاہیے ہیں جیڑیاں اکتے اکبال انساری ہوتھے جیڑے انہاں بلایا گیا سی اے پتا نہیں کیوں مطلب اے اک کسم دے جیڑے بندے نے فائٹ کیتا ہوئے تو اسنو بیچے بلایا وہ سہمت بھی ہو گیا کہ چلو پانچے کڑا الگ کسم دی جمہین ہوتھے دیتی گی اے ہی جنم پومی ہوتھے توڑ کے انہی سی بنائی جا سکتے جیڑے پانچے کڑ مسجد ہوتھے بھی ایک کڑ رام ٹیمپل ہوتھے بھی بند سکتا سی گا اور یہ مسجد رہ سکتی سی کی اتھے نال نال رہ سکتی سی اور اکبال انساری نے ایک ہور گل کہی جڑی بڑی امپورٹنٹ کہ ہونے پردان منطلی نے ایک گل کہی ہے کہ اسی رام سرکٹ بنانا گیا یہ تو شروعات یا جنم پومی تو شروعات کیتی ہے جتھے جتھے رام جتھے گرمان دیو جی ٹریبل ہوئے ہیں اسی رام سرکٹ بنا گیا تو اکبال انساری نے اس سے کر کے کیا کہ ایتھے وشواش دباؤ کہ اہی مومنٹ ہونے جا کے وارانسی چھ نہیں چلے جاؤ گی تو مطرہ چھ نہیں چلے جاؤ گی کیونکہ اوٹھے بھی وہ کرشن جنم پومی ہے مطرہ اور مندر تے مسجد اوٹھے بلکل نال ہے گیا اسے طریقے نال وارانسی دے بچ شیو جی دے جڑے مندر اور اوٹھے جڑی مسجدیاں نیڑیا کیوں نے ایک شروعات جڑی ہوئی ہے ایدھا سپیلوور رام سرکٹ جہ تو باند گے جہاں اس کے سمجھنا تو نہیں یہ ہو جاؤ گا میرا خیال ہے جڑی امپورٹنٹ گالیا آج تک جو بھی یہ ہویا ایتھے چپ چپیتے ہو گیا شانتی نہ ہو گیا جہ دی پریز پردان منتری نے نہیں کیتی ہے پر ایدھا اگے کی روپ ہوگا تسی جیڑا بار بار کہہ رہی ہے کہ جیڑا ٹائٹل دیتا جیڑی چوکدہ کے دا رنگ کی ہوگا رنگ دے پکمائی ہوگا اس لئے وہ دی تھیاری ہے گی پر اس گال لئی رام دے نہ دیو کوئی اچھانتی خودو کہہ رہے ہیں کہ رام تے چھانتی چوندہ ستے چوندہ پر تے رام سارا کو جے چوندہ ساڑے دیش دے اندر جو ہو رہا ہو رام تے رام راجتے بڑا آئیٹیل راجہ گریپی چوری ڈھکاری پشڑیا پان انپڑتا تھگی تھوری اور سب توں ترتالی پرسنٹ جڑے انپیو کریمینل پارلیمیٹ جو بیٹھے ہوں ایس کریمینل کیسان دے نہ ایک کیوں ہو رہا رام دے دیش دے رام پیدا ہوئے ہوتے ایک بڑا آئیٹیل راج ہونا چاہی رازی کے پیسے پریسے مجید سنگھ جڑے فیضاباد نیڑے تیڑے لوگ کرن دیا جو دیا فیضاباد جے تسی کہ دے گئے ہوں جے تسی دیکھیا تھا میں چیزیں دیکھی ہوں یہاں سار اوٹھو دے لوگ کانا جے گال کرو کہیں دے بھی جے آج تسی بابری مسجد ذکر کر دیو جبابری مسجد ہونی چاہی دیا تو کہیں دے سنو آج خطرہ کہیں دے خطرہ اب نہیں بننی چاہی دی بابری مسجد ہوتے اوٹھو دے لوگ کانا دے یہ رائے بھی ہے گیا رس مجید سنگھ سنو اس رائے نوار نور نہیں کیتا کر سکتے رس مجید سنگھ ہاں ہاں اوٹھو دے لوگ کانا دی پاپناو دی گال کر دا سر وہ کہیں دے اسی لڑائی نہیں چوندے گے اوٹھو دے لوگ کہیں دے نہیں نہیں بلکل لوگ تے کیا میرا خیال ہے اوٹھے دیکھو لڑائی ہونی بھی نہیں ہے گی اوٹھے ٹوریزم ہونا ہونے انہوں نے کہہ تھا کہ ایک بہت بہت بڑا ٹوریٹ سے ستھان بان گیا پردان منتری دی پہ لہنیں گے اوٹھے ٹوریزم دی ٹائپ دی ڈیویلیمنٹ ہوگی سر ٹوریزم دی بھی تُسھی گال کر رہے ہوں تُسھی رام سرکر دی بھی گال کر رہے ہوں پھر تُسھی اشارہ ہندو راشتر وال بھی کر رہے ہوں پھر سمجھی سنگھ پگوہ کرن وال بھی کر دیتے ہوں محمد خالد سر جڑا پوینٹ ہے پرسام جیسے نے چاکتا میں سے پوینٹ تیارہاں سر مورتی بنوانے سی کی والا بھائی پٹیل ہرا دی صدا والا بھائی پٹیل ہرا دی او دو بھی سار دیش وچو لوہا کٹھا گیا اسی گا ہونے کہیں دے سروبر چو جال مگایا کیا جا ہور تھا ماں تو مٹی مگایا گیا لاغ لاغ طریقے نا جس طریقے نا اے سار ایک سانگ دا ایک طریقہ ہے کہ لوکا نو مومن دے وچ کی میں پارٹیسپیٹ کرونا ہے سار انہا دی ایک رانیتی ہے جسے پریسا منجی سے نو شک پیدا ہو رہا ہے ایک سوچی سمجھی ایک رانیتی ہے جنہیں دیشنوں کٹھا رکھا جا سکے محمد کالیتی ہے جنہ دونہ سوالہ دینا کھڑ دینا کھڑ دینا کھڑ دینا ایک منٹ جیڈا دے گا دیشنوں کٹھا رکھن دی گل دوسری کی تھی ہے دیشنوں کٹھا رکھن دے وچے اگر رام مندر کوئی پونکا نہ پا سکتا ہے رام مندر دے پچھوکڑ دے وچے جیڈی بابری مججد آئی گئی جن نے روائٹ سو ہزاراں بندے مرے اور استے بعد بومبی سٹوک ایکسچینج دے اوپر بومبارمنٹ ہوئی داؤد ابراہیم گروپ بلوں او سارے نجڑا ہے گا تسی اکھوڑ لے نہیں کر سکتے تسی یہ دیکھو بھی جڑی کلمی نشن ہے لاس دے بچے رام مندر بن رہا ہے او دی ٹریل پچھے کے ہو جی ہے او دے بچے کیا ہو تسی کیا بھی شانتی ہے شانتی کا دی ہوگی ہے کیا یہ شانتی ہے کہ تسی ہزاراں لوگ مروا کے اٹی وٹی موگمنٹ جڑی ہے گیا ہے او دے نال ایک پولٹیکل رنگ دی سرجنا کر کے تسی ایک مندر بناتا ہو تسی کو بڑی شانتی تنگ نال میں تو انہوں نے گل کہنا بھی جس میں نے سپریم کورٹے گل کہہ رہی ہے کہ بابری مجدہ گراناں illegal سے گا اور او سے illegal گرائے ہوتاں چے دے جگہتے تسی مندر بنا کے پرائیم نیسٹروں دے اناغریشن کر رہا ہے تسی دیکھو بھی سپریم کورٹ ٹھیک دی گئی یا اے ٹھیک ہے یا سپریم کورٹ ادھی ٹھیک سکی ہے ادھے ٹھیک ہیں یا اے سارا ہی شڑی انتر ہے پھر تسی دیکھو کہتا ہے جی بھی تسی پنج اکڑ زمین جڑی آگیا دی پی کتھے دتی ہے کنوں فیصلہ کرنا ہے فیصلہ کرنا ہے بی جے پی دی یوک پی دی سرکار وہی بی جے پی جنہیں رام مندر دی مومنٹ ساری چلائی انہوں نے بی کلومیٹر دے جا کے ایک پینڑ دے بیچ جگہ دیتی ہو دی یہ واسطے پانج اکڑ بدلے دے بیچ جگہ تاں اتھے انصاف کیتے ہیں تسی کہہ رہے ہوں کہ سب کچھ ہوں ٹھیک تھاک ہو جائے گا کمیں ٹھیک تھاک ہو جائے گا تو انہوں میں ایک گل دست دا جس طریقے دن ہاں سکھ انیس سو چوراسی نہیں پول سکدا تاں انڈیا دا مسلمان بھی کدے دوہزار دو دے دنگے تاں انیس سو جڑی سے گی بابری مسجد گرانہ ایک کدے نہیں پول سکتے اپنی ہسٹری دے بیچ محمد خالی ایک سوال سر ہو رہا ہے جڑا کے عام لوگ کا یہ جہنویچ ہے جے بابری مسجد والی جڑی جگہ تسی کہہ رہے ہوں کہ پانج اکڑا لات کیتی کیسی جے پانج اگست نو ہی دونا تھاماتے برابر کوئی کام شروع ہوندہ پھر تو ان لاغ دا سی کہ انصاف ہے جا سپریم کورٹ دی پھومکا دے تو انو آج بھی سوال ہے سر تو انو میں دستا کہ جد ہائی کورٹ کہن دی ہے کہ یہ جگہ جڑی ہے گیا تینیس سینج بندتی سپریم کورٹ نے ایک پاس ہی ساری کرتی اور اس تے بعد سپریم کورٹ دے چیف جسٹریس نو جس طریقے دنال لوا جا گیا ہے تاں کوئیسٹن دا کھڑے ہوندے ہیں گر لے گی گر صرف این ہی نہیں ہے دیکھو اوٹا کی کہہ رہی ہیں اور اس تے بعد جڑے مقدمے چل رہے ہیں کس طریقے دنال اوہ دے وچھ لوکا نو جڑا ہے گا مکرائے جا رہے ہیں سارا کچھ ہو رہے ہیں اپنے سامنے ہیں سارا کچھ اوہ دے وچھ انصاف دی کڑی گال ہے اوہ تاپا گل کری ہی نا ایک مسٹر ویسی ایک بیان دے رہے ہیں ایک مسلم سنستامہ ہے گیا ہے وہ کہن دے ہے کہ یہ ویلہ جڑا آیا ہے گا یہ سزا نہیں رہنا گا مسٹر ویسی اگر کہہ رہے ہیں کہ بابری مسجد سیتے رہے گی انشاءاللہ بابری زندہ سر مسٹر ویسی نے تو تو بھی پلٹیکل بیان مان سکتے ہوں کہ انہوں نے آدھی پولٹک سیٹ کرنی ہے جڑے مسلم جتے بندیاں بیان دے رہی ہیں کہ یہ ویلہ صدا نہیں رہنا تو مطلب کیا ہے خالد صاحب تو انہوں میں دعا سنا مسلم جس طریقے دنال تو اسی سکھ راستری منچ جڑا ہے گا بنایا جا رہا ہے ایسے طریقے دنال مسلم راستری منچ بھی بنایا جا رہا ہے سکھ سنگت راستری سنگت سکھ کچھ بندے جڑے ہیں اونا نو اپنے وچ لے کے اونا تو بیان بازی کروائی جان دی ہے جیڑی کے سنگ دی بچارتا رہا دے انوکول ہے اور اے شو کیتا جان دے ہے کہ نہیں مسلمانے ہی چوندے ہیں اور وہی چیز میڈیا جڑے گا پروجیکٹ کر دے ہیں اور میڈیا جس طریقے دنال نال جڑ کے سارا کچھ کر رہا ہے وہ تو ایک کوشش کیتی جا رہی ہے دس سندھی کہ مسلمانہ چا ایوری تنگیز ہنکی در ہی سب کوشش ہیں اور ہون جڑا ہے گا ایک نمہ جڑا ہے گا یوک دی شروعات ہو دیا چلو میڈیا سوال سارم لے رہا ہے ٹھیک ہے میڈیا سوال لے رہا ہے بریکٹوز واپس آ رہے ہیں گھرک تو سمجھ دی کوشش کروں گا ایک تا جڑا ہندہ پر سارن کیتا گیا اس تے سوال ہے بطور پردار منتری نرندر مودی دا ہوتھے جانا اس تے سوال چکے جا رہے ہیں اس سارے سوال ہندے وچھا لے کیڑے رات راجیتی بریکٹوز واپس آ رہے ہیں ڈاٹا گھرک کو لے یہ سوال ہون کے جگہ جیس یارام جیس یارام سوال سے یہ رکھیا کہ دیشتی سیاست نو رام راجلی کیسے کر دی ہونا ہے اس ساری سیاست سوال ہے ڈاٹا گھرک میں نو لگتا نہیں سوال میں نو دھرون دی جرور تھے گیا میں سوال جیسے چھڑکے گیا سی گیا یہ جیسے جواز دے تو تب بہتر ہے میں تو دو تنگلنہ کہاں گا ایک تا جیسے خالد صاحب نے کہا ہے بابری مسجد اوہی جی ہوئی ہے اے بھی پلیٹیکل سٹیٹمنٹ لگ دیا ہے میں نو بابری مسجد دروار صاحب دے برابرنی کے قریبی مسلمان نے منچ رہی نارام اندر ہے ہندوان نے منچوں بنایا گیا پلیٹیکلی جبکہ دروار صاحب دے جیسے دا رتبہ سی ہو کوئی اور سی دو ہزار دو دے دنگے بلکل ٹھیک ہے چرا سی دنگے دو ہزار دو دے دنگے نہیں میں کہاں گا قتلے آم کہاں گا کیونکہ دو ہزار دو چوی کوئی دنگے نہیں ہوئی دنگے تا دو ترہنگے ہندے نے یہ تا قتلے آم سی سو قتلے آم جیسے دے بچے ایک دیش دا حکم آم جیسے مرضی ہوئے حکمران نار میڑ کے اتھون دی جنتا نو ایک 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 ایکو کوئی دا ترم بکھ رہے جہاں یہی جات بکھری ہے جہاں یہی بڑی بکھری جا پہرابا بکھر ہے وہ دا قتلے ہم کرے ادھو بڑا ظرم ادھو بڑا پاپ جیڑے رام دے پاکٹ کہندے نے اپنے آپنوں انہا واسدے سب تو بڑا پاپ ہے ادھو بڑا پاپ کوئی نہیں زمارہ زہنہائی ہےAhنہے گاہ راستر ہے راضی سکتہ بٹھا لیچندہ بچھا خرار بزنے پہلا پرانے زمانے تو آئے لوگ ہندوان جی جندے نہیں ہندی ہندوان جی جاہ چندوی ہندوان جی ستے پرتی راچی سکھے سارے ترمایت سے یہ کم ہے تو نظر نہیں ہوتا آج لوڑکی سی رام راج جیری ڈیفینیشن دن دنے رام راج رام اب دی ڈیوٹی کردہ ہے کہ کریشن بھی اب دی ڈیوٹی کردہ ہے رام تو اگلا افتار کریشن ہے کہ کریشن نو جد کہا گیا بھی توسی کانس نو کیوں ماریا سی تو انہوں نے کیونکہ راجی نو مارنا تو پات سمجھے جاندہ سی راجہ تو رب دارو سمجھے جاندہ سی پاگت پران دے بیچ دس و سکم دے بیچ بڑا سپس ٹھیک ہے کریشن جیری ڈیوٹی کردہ ہے کہ ترتی پاپنار کم بڑنا کی سی ایتھے ڈاک کے چوڑیاں ڈھارے ڈھگیاں کاتل ای آمی ہونڈا کی سی ڈٹاں کو ہاں اینو نویرت کرنے باستے راجے نو مارنا جروری سی سو یہ رام راج جیڑا ہے او دا مطلب ہے جانتہ سکھی ہو بے پکھینا مرے ایتھے تا انہیں مزدور توسی ایک منٹ میں نے پورے کرنے دو انہیں مزدور تورے جاندے مرگے ریلنا تے مرگے دیشا عدلی بھی یہی کہنا ہے آج جد تاک سرکار عرضے کرنا تے جون سرکی ہے بھی بھئی آرہی اینا دا کی ہو گیا دوجہ پاسا کوبٹ دے ایڈی بھٹی نیری آئی پہی ہے سامدہ اینا تو ہے نہیں انہیں ڈاکھ تو کیس ٹاپکے ہے موتا چاریش جار دے ڈاکے ہو گیاں نے چو او دا کوئی تیان نہیں ہے کہنو جرور کہتا بھی چھے پٹ دی دوری دو میٹر دی دوری تے ماسک تے پڑھانا ایک کہن دیاں گل لانے نارے تے پریکٹس دے پیچے بڑا انتر ہوندہ ہے او دے واسطے نا ہستہ نا دا نا لاج دا نا کسی ہوڑ چیز دا کوئی پروند نہیں دیدی جتے بیٹھے بھی نہیں اتھے بھی روڑا پہ رہے ہیں سو جادے اسی ایک کی ہے جمعے باری رام نے اب دی جمعے باری نوائی راجے دے طور تے پرجہ پال کسی ہو آج جسی پرجہ پال کا ہے گیا اسی اب دی پرجہ نو برابر سمجھ دیا اسی پی لینے چھوٹے بیر خان نو کیا رہا اسی اہلیہ دے جیڈی پتھر ہے اسنو اسی دوارہ جیوت کرنی کوش کر سکتے ہیں نہیں کرے اسی دکھاوا کر دیا اسی ڈیماغوگی کر دیا اسی دیش دیوں پچھے کچھ کے رکے جانا چونے ہیں مد جوک دے بچے بگیان دا تکنالوجی دا جیڈی برتوں ہیں وہ کرنی چونے ہیں دیش نو بگیانتے تکنالوجی لگنی لے جانے چوندے لوکانو پیر تنٹر بنا کے لوکانو ترندے نا دے سنکتلا حل نہیں ہوندہ اس کرکے لوکانو پیر تنٹر بنا رہے ہیں ہر ایک ترم جیڈا ترندے نا دے برنے انہوں کے ٹھے کاری ہے پیر تنٹر بناوں کے روڑ پلے کاری سر جڑا محمد خالے رہنے سوال کیتا سی گا محمد خالے رہنے سوال کیتا سی گا جیسے لیکے نا ٹی وی تے پرسارن دکھایا گیا سدھا جیسے لیکے نا بطور پر دا منتری وہ تھے شرکت کار دیا تے انہا دے کہن دا مطلب ہے سی گا کہ اس پرسارن دے نال نال جمہو کشمیر دی خبر جا جمہو کشمیر دے مدیاں دا جڑا ذکر ہونا چاہی دا سی گا وہ منفی سی گا کیونکہ ایک سال پورا ہون تو با سانوے بھی نالسز کرنا چاہی دا ہے کہ جڑے وعدے کیتے گئے سی ہوتے وہ سنو تارہ تین ستر ہٹ ہون تو باد وہ کنے پورے ہوئے سارو اس جا نالسز کیتے نہیں ہے گا دیکھو میں ایک بینٹی کرانگا اے جڑا پردان منتری اسے جانا اپنے آپ کی ساڑے سیکروریزم دے خلاف سی مودی صاحب جاندے بکھری گر لائے پردان منتری یہ بتاو پردان منتری جانا اے اے کوئی دیش دے سیکروریزم دے جد سومنات ایک مندر دے جانواز سے ریجندر پرشاد جی نے کہا سی پندر نیری جی نونا ناکھیا تسی ایز ریجندر پرشاد جا سکتے ہوں تسی ایز پریزیڈنٹ آف انڈیا نہیں جا سکتے پریزیڈنٹ آف انڈیا سارے لوکاندہ ریپزینٹیٹیو ہے تو جاد تسی سارے ہندوستانیاں دے ریپزینٹیو ہوں اور چسی ہندویں دے موسلمانے دے ریپزینٹیو ہندوستانیاں جاتا نہیں ہندوستانیاں کی نترم نہیں انہیں بدھو ترمین چھوڑے سارا انہیں سارے یہاں جیڈی اپنی نلندہ دی جنورسٹی سی وہ سارے ہندوانی توڑی سی بدھنیاں دے گراند سارے ہندو نہیں جا لے سی سو اے کہنا ابھی ہندو ترمی ایک منولت ترمہ کوئی منولت ترمہ نہیں ہے ہندو ترمتہ سینکھ لے کرنا نے ہندو ترمترہ انہوں نے بندے مارے ہیں ہندو ترمترہ سو ایس کر کے ہندو ترم کو یہ اپنے آپ چاہترم نہیں ہے ایک جیڑا یہ بھی کہنے نے بے آفڈائی پہ ہو دے کئی طرح یہاں تاراوانے او تاراوانو دیکھ دے ہوئے جروری ایسی کہ سادہ کاسمو پولیٹن کلچر ہے اسی سارے انو میرمہ بتنار اکتھے کریے اسی پرشارت کر کے جیڑا رام ترمتر ہو دے اسی تو اولٹا کرتا لوکن بیدے کرتا سو ایس کر کے اے آج جانا اکتا شاشک دا کوئی بھی شاشک ہوئے ہو جاد سٹیٹ دا نمائن دا کسے تارم دیتے جا کے اور جیڑا تارم پاہمیں وہ سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ دیتا اتراج ہو دیتے سپریم کورٹ نے بھی نے کیونکہ وہ کال صاحب نے دسیت دا جان صاحب دا جو ہویا پاہمیں آج جو انہوں بے شک ماری گردہ بھی کرونا ہو گیا محمد خالی سوال ہے کہ دوجی سیاست ہے جڑی ورودی تیردی سیاست ہے سر انہوں بھی ایس سیاست دے نال ترنا پہ رہے ہیں سر چاہے وہ جنہوں دیگال ہوئے چاہے رام مندر دے بے جا کے پکتی کند دیگال ہوئے چاہے پہاڑا تے جا کے پوڑا کرن دیگال ہوئے خالی صاحب اے دیش دی باقی سیاست ہے جڑی آپ دے اپنو کہن دی ابھی اسی ہے نا تو واقع چال دیا سر ہو بھی ہے نا دے مگر لگی ہویا سیاست رام رائے لے آگی خالی صاحب ادھا کپی جی جڑا گرد صاحب نے گال کیتی ہے نا کہ شاسک نوں سارے دے ریپریزنٹیٹیو ہون دے نا تے اکتہ رمدنال کھڑے نہیں ہونا چاہی دا انفیکٹ جیڈی ایس وے لے دی سرکار ہے ایس وے لے دی پرتنیتب جیڑا کر رہی ہے سرکار او دے وچتاں گرد صاحب دے وچار تو بلکل اکتہ رمدنال کھڑے ہو کے دکھاؤن دے وچھی انہوں نے ووٹ مل دیا اس کار کیوں کنسولیڈیشن کرن واسطے انہوں نے اکتہ رمدنال کھڑے ہونا ہی ہے دوسری کال دیتے کہ دے پرتنیتگل پارٹیز دی گل کر دے ہو میں تو انہوں نے بڑی بڑی دکھامی گل ہے میں کہاں گا آرٹیکل تین سو ستر دے اوپر ایڈا بڑا فیصلہ ہویا میکسیمم اپوزیشن پارٹیاں جیڈیاں سے گیا او سرکار دے نال کھڑیاں نظر آیاں سے گیا سرکار دی ویروتہ کر دیاں نظر نہیں آیاں سے گیا اس کر کے کہ جی پتہ نہیں لوگ جیڈے ہیں گیا او ساڑے خلاب ہی ہو جنگے اے سے حساب نال اے ہے گا جس میں لے پرتنیتگل پارٹیز جیڈی ہیں گیا او کوئی ہولی دے کے کوئی تیزی دے نال کوئی چپ کے گل کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی رامتہ صدہ ہے گا لیکن تُسی یہ دیکھو بھی رامتہ صدہ ہے ایک ڈیفرنٹ یشو ہے گل لے اوہ دے نوہ دے جیڈا تُسی سٹرکچر کھڑا کر رہے ہو کیا اوہ دے جیڈی ہے گیا مریادتہ اوہ دے مطابق ہے کیا اوہ دے بچوں تُسی سارا کچھ کٹ سکتے ہو جس نوہ ٹرمپل کر کے جس نوہ لتاڑ کے اے سٹرکچر کھڑا کرتا جا رہے ہیں کیا اوہ دے چیز جیڈی ہے گیا اوہ دے نوہ سکتے ہیں پلٹی کل پارٹی جیڈی ہے گیا آنفورچنیٹ لی جیڈی ہے گیا اے گل کہن دے بچ اسمرت رہی ہیں اس کرتے ہیں اس کر کے بھی کتے ساہنو دیشتر ہو ہی کتے ساہنو انٹی سوچلی نا کہہ دتا جا بے کتے کل نو جیڈیاں بوٹا ہے گیا تھوڑیاں بوٹیاں اوہ بھی نا ساتھو دور ہو جن اے جیڈی پلٹی کل ایکسپیڈینسی ہے او دی وجہ کر کے ہی پلٹی کل پارٹی جات تسی اپنے ٹھیے تو پرے ہو جن دیا کانگرس اپنے ٹھیے تو پرے ہوئی اور دیکھو کانگرس دا کی حال ہے اگر تسی اپنی جیڈی پور ایڈیالوجی ہے انو چھڑ کے ادھر ادھر پر کبھا چلا ہنس کی چال اپنی بھی گھولا والی گا لوگی ہے اے ہی پلٹیکل پارٹیز اپوزیشن دا حال ہے ٹھیک ٹھیک ہے رسم جی سے میرا سوال ہے گا کہ جس طریقے نال ساری سیاست دا ذکر ہو رہی ہے اے سب دے وچالے پغوان رام مریادہ پرشوتم پغوان رام دا ذکر ہو رہی ہے سر رام نو جے اصل طریقے نال اے سیاست نہیں سمجھا رہی لوگ سر رام دے اپ دیش نو آف دے طریقے نال جے سمجھن لگ پے تا اے سیاست لی تا اکھا ہو جوگا تو اسی سمائے شاستریوں سر سمائے دے وے پغوان رام دا سنیہا دوبارہ پرباشت ہو رہی ہے نہیں دنی دو گل کل ساتھ ہے یہاں ایک تے جیڑے رام پگتان دا کردار تے انہاں تا کیمیں بچر رہے یا کیمیں وہ سارا جیشری رام کارکے گو رکشک جیدو پٹ دے مار دے یا کسے نو کچھ کچھ کار دیا تے اے دا مطلب کے رام نو او ہی او بدنام کار دیا او رام جیدی پرجیکشن آج پردان منتری جی نے اتھے کی تھی کہ او تے سب نو پیارایا او تے سب نو انصاف دین والایا تے اس کارکے اک تے ایک گل بڑی صحاب صحاب ہے دوسری گل میں ایک اینی چونا اے دیک نمہ اتھے ایک مندر بڑا مندر بن رہایا او دی پہ چراج نیتی بھی ہے سب کچھ ہے پر کی پہلے رام دے مندرے تھے نہیں سی بڑے مندر ہے گے یا ہور کنے لکھا دی گھنٹی جی دیش دی اندر مندر ہے تے جے او مندرہ دے ہندے ہویا جے ہو جا دیشا جو جو دا سو روپیا نقشہ ہے او اے ہو جا ہی بڑنا سی تب پھر بھئی یہ سوال تے کرو بھی یہ نمی ایک مندر باندے نال کٹا کے تھے پارتیری سونیاں دی چڑیا بن جوں گی یہ آنوڑا سمائیں چلو بہت آنوڑا پر سمجید سنی محمد کالی میں ہو روی تو سوال لینے سی پر بہت آنوڑا میں کوئی وقت تے نہیں ہے ڈیڈا گرد سر بہت آنوڑا توڑا بھی کولم علاقے اس ڈیویٹ دے وچ اے چیز سامنے آئی ہے کہ رام اندر رام نو وق رکھے دیکھ رہا ہے پرشارت رام مریاد دا پرشوطن پرگمان رام انہ دی اڈالوجی انہ دیسے قیامہ انہ دا پدیش ایک بکھر ہے رائنیتی تار انہوڑا دی پئی ہے تے جڈا سوال چکے جا رہا ہے کی مندر بڑھون دے نال دیش دے وچو پہ کھمری بے رزگاری یہ دور ہو جو بماری دور ہو جو چائنہ والا سنکر دور ہو جو جڈا ارس چارہ ساڑا وگڑا پہ کی دور ہو جو کی اسی تاندرست ہو جاما گی کی ساڑے چیرہ دیڑی شکن ہے گیا ساڑے نوکریاں جاندے دیڑے خطر ہے گیا کیوں دور ہو جان کے اس سارے سوال تاڑے ساڑے ماندے بچھ ہے گیا سیاست جی ایس راہ تے تورے ساڑے سسنو صدارے ترم نو آفدی جگہ تے رہن دوے انہ دے پدیش آ چڑے دنیا نو آدے طریقے نا سمجھن دوے رائنی تیل رنگ بچھ نہ بڑے تا بہتر ہے گا سوال یہ سارے چرچہ ہوئی ہے اس ڈیبیٹ دے بچھ پر کسے بھی حصے نو دیش دے کسے بھی حصے نو جا دیش دی کسے بھی قوم نو واقع کر کے نہیں دیکھا جا ساڑا سارے ترم ایک کو اپدیش دن دے پائی چارک سان ہی تا چاہیو کوئی بھی ترم ہوئی میں وقت وقت ترمہ بڑے بھی گھال کر ساڑا پر میلا دا انہا وقت نا کسے کلی ہے گا دے سننو دے نا کوئی نا وقت لینا چونتا دے نا دینا چونتا پر سارے ترمیے کہن دے رال میل کے رو کٹھے رو پائی چارک سان جھووے مریادہ تے ہی کہن دی ہے اس مریادہ نو ایر سیاست کے نا سامتی ہے ساڑا سوالے سی اس ڈیویٹ وی تنو پتہ لگیا ہوگا سیاست کیڑی مریادہ چال دی ہے سیاست کیڑی مریادہ نو آف دے سوڑے سیاستی حتہ لی فرط دی ہے بطا پا